دیش دیشانتر ماندی شامل ہوں گے لیکن اس سے پہلے دیکھئے خاص سپورٹ کانگریس کے اس وادے کو پہلے پارٹی کی ویب سائٹ پر جگہ ملی اور بعد میں سما چار پتروں نے اسے اپنی سرکھیوں میں جگہ دی پارٹی کے ورشنیتا کپل سببل نے ان وادوں کے بارے میں جانکاری دی کانگریس نے ستہ میں آنے پر مسلموں کو او بی سی کے کوٹے میں ساڑھے چار پیسدی آرکھن دینے کا وادہ کیا ہے پارٹی نے سبھی دلید علف سنکھکوں کو انسوچیت جاتی کا درجہ دینے کی بھی بات کہی ہے بیجے پی نے کانگریس پر علف سنکھکوں کو لبھانے کا آروپ لگایا ہے کانگریس کا کہنا ہے کہ اس سجھاو کا کوئی راجنیتک مقصد نہیں ہے یہ تو پارٹی کی بنیادی نیتیوں کا ہی حصہ ہے اور دوہزار نو کے گھنشن پتر میں بھی اسے شامل کیا گیا تھا بی ایس پی پرمکھ مائی ہوتی نے کانگریس کی آلوشنا کرتے ہوئے اسے دیر سے کیا گیا وادہ قرار دیا تو یدی کانگریس پارٹی کو ایسا کچھ کرنا ہی تھا تو انیس سو پچانوے میں ہماری پارٹی سے سبک سیکھ کر بہت پہلے ان کو پورے دیش بھر میں یہ سب فینسلہ لے لینا چاہیے تھا OBC کے 27% کورٹے میں سے مسلمانوں کو سب کورٹہ دینے کا ماملہ سپریم کورٹ میں بھی چارہ دین ہے اور اس مدے پر چرچہ کرنے کے لئے ہمارے ساتھ کئی خاص ممہن موجود ہیں میں ان کا پرچہ کرا دوں ہمارے ساتھ BJP سے ہیں ڈاکٹر نجمہ حبت اللہ نجمہ جی سواغت ہے آپ کا ہمارے ساتھ چرچہ میں اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ہیں کانگس سے راجیب تیاغی راجی جی سواغت ہے ہمارے ساتھ ورشپت کا نینہ ویاس نینہ جی آپ کا سواغت ہے ساتھی ساتھ فون لائن پر ہیں جی ڈیو کنیتا مدھونی سے علی انور صاحب ان کے پاس بھی چلیں گے لیکن شروعات میں کرنا چاہوں گا راجیب تیاغی جی بیچ چناؤ میں اس طرح کی گھوشنا یا پھر اس طرح کے وعدے کے کیا معنی ہیں ویپخش کہہ رہا ہے لولی پاپ ہے کچھ دل کہہ رہا ہے یہ ہم نے بہت پہلے مانگ کی تھی کانگریس کی دلیل ہے کہ ہم نے دوہزار نو میں بھی یہ کہا تھا اور ہم اسے ایک بار پھر سے کہہ رہے ہیں لیکن میرا سوال یہ ہے کہ آپ کا جو پہلے گھوشنا پتر تھا اس میں پہلے صرف ریجرویشن کی بات کہی گئی تھی اور نئے دستاویز میں اس نئے کوٹے کو جوڑا گیا ہے جو کی چار دشمنلوں پانچ پیس دی کی بات ہے کیوں دیکھیں کویندر جی میں بہت کلیر کر دوں کل ایک سماچار پتر میں ایک خبر پھرپی تھی کانگریس نے کوئی سب منفیسٹو جاری کیا ہے ایسا بلکل نہیں کانگریس پارٹی اپنی پیچھتانتری جمعیداری سمجھتی ہے سبویدھانی جمعیداری بھی سمجھتی ہے کانگریس پارٹی کانگریس پارٹی نے اپنا منفیسٹو اس بار دوہر چودہ کا جو منفیسٹو ہے بہت ہی وائیڈ کنسلٹیشن کرنے کے بات بنایا ہے ہمارے ہم نے قریب قریب تیس سمہوں سے قریب پانچ مہینے میں تیس سمہوں سے ہم نے بات کی اس میں کولی سے لے کر کے منورٹی سے لے کر کے کسان سے لے کر کے نوجوان سے لے کر کے مہیلہ تک سب ہی طرح کے سمہوں جو بھارت کا درشن دیتے ہیں بھارت کی سنسکرتی کو درشاتے ہیں ان سب سے بات کر کے اور ساتھ ساتھ جو چوکانے والی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں ہماری ویب سائٹ پہ قریب قریب ایک لاکھ تیس سجا لوگوں کے سجھاؤ آئے ایک لاکھ تیس سجا لوگوں کے سجھاؤ جو آئے ان کو ہم سمیہ سمیہ پر آقلن کرنے کے بعد اپنی ویب سائٹ پہ اس کو اپ ڈیٹ کرتے رہتے ہیں اور اپ ڈیٹ کرنے کے بعد یہ چیزیں نکل کے آتی ہیں کس کو کیا چاہیے لوگ کی یدی منشا ہے لوگ اگر چاہتے ہیں پرجاتلنط لوگ کا سمو ہے قائدے میں ویکتیوں کا سمو ہے سرو کا سمو ہے اگر سرو کا سمو کچھ چاہتا ہے تو نشی طوب سے ہم لوگوں کو اس کو دھیان رکھنا پڑے گا اور اس کے دھیان میں رکھ کر کہ ہم لوگوں کو آپ یہ کریں کہ جو سجیشن آئے اس سجیشن پر آپ نے گوھر کیا ٹائمنگ کوئی میٹر نہیں کر رہی آپ نے ابھی گوھر کیا اس لئے اس کو ایڈ کر دیا گیا لیکن آپ نے جب ابھی ابھی آپ کی جو سٹوری ہے اس میں خود کہا کہ دوہر نوو میں بھی کانگریس پارٹی نے کہا تھا دوہر چودہ بھی کانگریس پارٹی کہہ رہی ہے اس بات کو کرنے کے لیے اور ہم لوگ بھگ نشی طروپ سے سپریم کورٹ میں یہ معاملہ پینڈنگ ہے اور کانگریس پارٹی law abiding ہے rule of law کو مانتی ہے کانگریس پارٹی مانتی ہے کہ قائدے میں دیش چرانے کے لیے نیم قانون سب سے مہتپورن ہیں سپریم کورٹ کا فاصلہ آنے کے بعد ہمارے پکش میں آتا ہے ہم اس کا سوالت کریں گے نئی پکش میں آتا ہے تو یو پی اے تھری ہوگا تو نشی طروپ سے ہم لوگ بھگ سنسط میں جائیں گے اور راستہ نکالیں گے جس طریقے سے نینہ جی یہ پورا معاملہ آ رہا ہے کیا واقعی ایک پرکریا ہے جو کی کانگریس کہہ رہی ہے اس کے طرح ہمیں اسے جوڑا ہے سیلیشنز آ رہے تھے یا پھر واقعی بیچ چناؤں میں اگر کوئی چیز جوڑی جا رہی ہے تو مائنے تو راجنی تک نکالے جائیں گے بیواد بھی ہوگا نہیں نہیں دیکھئے یہ بہت پہلے سے یہ مدہ رہا ہے کوششیں بھی ہوئی ہیں کئی دفعہ ہائی کوٹ نے اس کو خارج کر دیا جیسے آندھر پردیش سرکار نے کوشش کی تھی اور سرکاروں نے کچھ اور کوششیں کی تھی راجناز سنگھ کی سرکار جب یو پی میں تھی انہوں نے دلیت اور مہا دلیت اور او بی سی کے بھی الگ الگ سب ڈیوائیڈ کیا تھا مطلب کیا ہے کیوں ارکشن چاہیے جو بیسک مدہ ہے یہ نہیں کہ مسلمانوں کو کیوں دلیتوں کو کیوں شیڈول کاس کو کیوں بی سی کو کیوں یا کسی اور کو یا عورتوں کے لیے کیوں جو جنڈر ایشوز یا سوی ویمنز ریزیویشن بل جو بہت سالوں سے یہ ہے کہ کوئی بھی کوئی بھی دل یا سمو اگر پچھرا پن ہوتا ہے اس میں ایڈوکیشنل سوشل اور اس کو جتنا اس کی طاقت ہے سنکھیا کے حساب سے اس کا اتنا ریپریزنٹیشن اگر نہیں ہوتا بشت سرکاری نوکریوں میں یا پارلیمنٹ میں یا ایڈوکیشن میں تو آپ اس کو کیسے کریں گے یا تو آپ کی ہوتی کہ آپ سپیشل سکولز بناتے شروع سے مسلمانوں کے لیے یہ بھی نہیں اچھا رکھتا کہ صرف مسلمانوں کے لیے الگ سکول بنے دلتوں کے لیے الگ سکول بنے چھوہ چھوٹ جیسی حالت ہو جائے گی آپ یا تو شروع سے پیچھے سال ہو گئے ہیں گنٹنٹر دیوست منائے پہلا گنٹنٹر دیوست چونسٹر سال تو آپ نے اب چو سچر کمیٹی کی آئی تھی ریپورٹ اس میں درشاتہ ہے کہ مسلمان کتنے پیچھے ہو گئے ہیں اور آپ دیکھیں بیس پرسنٹ آپ کی آبادی یا اٹھارہ پرسنٹ پچھرا پر اس میں رہے گا کسی بھی حساب سے ایڈوکیشن کے حساب سے جوبز گورنمنٹ جوبز تو ان کو ہے ہی نہیں پرائیویٹ سیکٹر کی بھی نابرابر ہیں سوال اس بات کو لے کر ہے چناؤ کے بیچ میں اگر کوئی پارٹی آئیڈ کر رہی تھی میں آئرکشن کی بات کر رہی ہوں یہ بہت پہلے سے یہ ڈیبیٹ میں ہے کوئی نئی بات آج چوکانے والی کانگریس پارٹی نے نہیں کی کئی اور ڈل بھی اس کو سپورٹ کرتے ہیں جب نتیش کمار جب بی جے پی کی آلائنس میں تھے انہوں نے بھی اس کو سپورٹ کیا تھا بی جے پی اپوز کر رہی یہ ٹھیک ہے چلی جیڈیو کنیتا ہمارے ساتھ ہمارے جو ہمارے جو دیکھیں ہمارا سمیدھان ضرور کہتا ہے کہ ریلیجن کے اوپر آپ آرکشن نہیں کر سکتے مگر بہت چیزوں میں سمیدھان میں بدلاب آیا ہے میں ایک بات جوڑوں اس میں کوئی بھی جاٹ کو دوں آپ پریزرویشن تو کوئی کوئی oppose نہیں کرے گا کسی اور کو دوں بلکہ اتنا پچھڑے بھی نہیں ہیں اتنا پچھڑا پھر نہیں ہے ان میں بگر یہ تو جو بھاجپا کا اوپوزشن میں اچھی طرح جانتی ہوں وہ صرف کیونکہ مسلم کو ہو رہا ہے یا کرسٹینز کو ہو رہا ہے یہ اور کوئی اس میں وہ نہیں ہے یہ ٹھیک ہے کہ اگر کرسٹینز نہیں مانتے دلت نہیں مانتے مگر ہمارا جو سماج ہے ہمارا untouchability آپ نے remove کر دی بگر untouchability practice ہو رہی ہے بھائی جو دلت آپ کرسٹین بھی convert کر لیتے ہیں جب باقی سماج آپ کو تب بھی دلت مانتا ہے آپ کو چھوہ چھوٹ کرتا ہے بہیویر ایسا کرتا ہے تو آپ کیا کریں گے تو یہ کہنا کہ کرسٹین مانتی نہیں میں خود جانتی ہوں کہ کرسٹین اپنے آپ کو برہمین سمجھتے ہیں یا دلت سمجھتے ہیں یا دوسری کاس کو سمجھتے ہیں کاس پوری طرح سمجھگا چھائی ہوئی ہے مسلمانوں میں بھی کرسٹین میں بھی کوئی دھرم اس میں رہا ہو جو آروپ کی بات ہے یا جس کو ملتا ہو اس کو ٹھے کی بات ہو رہی کیونکہ اس کو لے کر ماملہ سپریم کور تک پہنچا کیا وجہ تھی کی جو ماملہ تیجوڈیس ہے اس کو لے کر آپ ایک فر وعدہ جنت سے کرتے ہیں تو کیوں یہ روپ لگیں کہ آپ راجت پولاریزیشن یا نفی نقصان کے لحاظ سے اس قدم کو بی چناؤ میں پیچار کر رہے ہیں جب بہت اکھلیت کا ماملہ آتا ہے تو کانگریس پارٹی کی طرف لوگ کی بہت تنتی ہے وشیش روپ سے ان لوگ کی جو سامپردائک دھوروی کرنے دیش میں کرنا چاہتے ہیں جب آپ ہندو ہوتے بہت بہت سے چاروں کا بنا ہوا ہے اور پرجات انتر کا مقصد یہ ہے کہ اپنے سب لوگ کو راجنیت روپ سے آرث روپ سے ساماج روپ سے سدرن کرنا پرجات انتر روپ دیش میں 18% کی آوادی ہے راجنیت روپ سے آرث روپ سے ساماج روپ سے سدرن نہیں ہوگی پر دلیتوں کا ماملہ دیا جس طرح سامیت ساویدھان کی رچنہ کر رہے تھے اور جوال اور جب بات کر کے ساڑھ ساویدھان کو ڈرافٹ کرا رہے تھے تو نہ روپ امیت کر صاحب کی جوڑی نے اور سب جتنے بھی اس تکران تکاری لوگ باگت ہمارے اور دیش جنہوں نے آجات کر آجات سب سچ سپ 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 دیش کی باسطر حالات کو دیکھتے وے لوگ کو ساماج آرث راج نیت روپ سے صدرن کرنے کے لئے کار راج جس طرح سے پنچائتی راج کی پورے دیش سے نشیط روپ سے لوگ مضبوط ہوا ہے راج سوال یہ 2009 میں آپ کے گھوشنا پت میں شامل ہے آپ کو پتا تھا کہ کٹیگری پچاس کلیمٹ کو کرتی ہے کوٹ میں یہ وائبل نہیں ہوگا اس کے بعد بھی جو آج آپ وادہ کر رہے ہیں سمیدھان میں بدل آئے پھر دوسرے وکلپوں کی بات سرکار کے کارکال کے دوران کیوں نہیں کیا گیا دیکھیں کوین جی ایسا ہے کہ ہم لوگوں کا بہومت نہیں تھا 89 کے بعد 25 سال ہو گئے کسی بھی پارٹی کی پون بہومت کی سرکار نہیں آئی ہے اور پون بہومت کی سرکار آنے کی بہت سارے bills پین رہی آتے ہم لوگ korruption کے against لڑنا چاہتے تھے بھارت انتہ پارٹی نے سن 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 چل لے دی کہ ہم چھے بھارت انتہ پارٹی کو بتانا چاہتے تھے کسی بھی پر جگاڑ بات کہنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ ہم لوگ جس طرح بھارت سم کی رچ پور کال میں دیکھیں تو جو نینان بیاس جی نے کہ بہت اچھی بات کہ اس کن برزن میں جو دلیت ہندو تھے جو اگڑے ہندو تھے وہ سب ان میں سے کچھ لوگ جا کر مسلم میں کن بٹ ہوئے تو وہ دھانچہ وہ چیز جاتی برادری سب چیز وہ اس میں بھی ہے مسلم سماج میں بھی ہے عیسائی سماج میں بھی ہے تو پریاس انہیں یقین نہیں دلا پائے تھے میں یہ پر رکھ رہا ہوں چھوڑے تے break کے لیے اور break کے بعد اس سرچہ کو آگے بڑھائیں گے اور سمجھنے کہ کوشش کریں گے اس کے اور جو تتھ ہیں اس سے الگ ہٹ رانید نظر آ رہی ہے کئی ریزنل پارٹیز ہیں ویروت کر رہی کیا اس لئے کہ کہ او بی سی کوٹے کے اندر انہیں شامل کیا جائے گا تو بی سی ووٹ بینک ہی تکتا بلکل بلکل آپ بلکل ٹھیک ہے دیکھیں او بی اگر پڑھے لکھے نہیں ہیں تو آپ جاب ریزیویشن کہاں سے ملے گی آپ اگر موچی ہیں پیڑ کے نیچے بیٹھے میں تو آپ کے بچے سکھول تک نہیں گئے تو آپ کو ریزیویشن کہاں سے مل جائے گی جاب ریزیویشن تو بات یہ ہے جو بھی کمیونیٹی پاورفل ہو جاتی ہے جو تھوڑے آگے آگے نکل جاتی ہے جو کشنل اور اکنومکلی تو وہ کوٹا لے جاتی ہے جب آپ سمبیدھان کی بات کرتے ہیں جب سپریم کوٹ نے کریمی لیئر کی بات کی تھی جب منڈل کمیشن کے بات بی پی سرکار کے بات تب کیا ہوا پورا سنسد ایک ہو کر کریمی لیئر کو انہوں نے الگ کر دیا کیونکہ ایک پاہفل لابی تھی دلیتوں کی ہو یا او بی سی کی ہو جو کریمی لیئر میں تھے جو پارلیمنٹ میں خود بیٹھے ہوئے تھے وہ سب کریمی لیئر میں آتے ہیں سب کروڑ پتی ہیں تو انہوں نے اس کو خارج کروا دیا ساری پارٹی میں کسی ایک پارٹی کو دوش نہیں دیتی مگر دیکھئے جو مین مددہ یہ ہے کون سا ورگ پچھڑا ہے مسلمان ہو christian ہو dalit ہو bramin ہو کچھ بھی ہو کون سا ورگ آپ کا پچھڑا ہے عورتیں ہو یا نہ ہو اگر آپ کو آج 20% 25% بھی عورتیں بیٹھ چاہتی پارلیمنٹ میں تو کون بات کرتا women reservation bill آپ دیکھ رہے ایک سنست کے بعد دوسرے سنست کے بعد مسلمان کی جو وہاں نمائندے ہیں بلکل کم ہوتے گئے ہیں نہ کے برابر ہیں پوری پوری assembly میں گجرات میں جیسے میرے خیال ایک آد کوئی ہوگا تو ہوگا آپ ایسے نہیں کر سکتے 10 15 20 پرس جہاں آبادی رہی اور سالوں بعد سالوں بعد ساٹھ سال ہو گئے ہیں تو اس میں آپ چاہتے ہیں کہ ایک اٹھارہ پرس پورا طرح سے alienate ہو جائے بیجیبی ہمارے 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 ہندوستان میں ہمارا حصہ نہیں ہے وہ پورا سامتردائک ویرود ہے وہ آپ کو معلوم ہے جب آپ جو candidate یہ کہ رہے ہیں کہ Modi کے critic Pakistan جائیں ہندو ہو یا مسلمان ہو یا Christian ہو تو اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ آپ یہاں دیش میں رہیں گے تو آپ Modi کے گھنگ آئیں گے آزادی کی لڑائی لڑنے آپ نے نہیں کیا اور آج آپ کہ رہے ہیں کہ جو Modi کے critic ہیں وہ Pakistan جائیں کیا ہی دو بات ہیں پہلی چیز جو ویروض کیونکہ جیسے نینہ جی کہہ رہی سنسط میں کئی بار پریاض بھی ہوئے ہیں تو اس میں تمام پارٹیاں سبھی پارٹیوں کیونکہ جو اس کٹیگری سے لوگ آتے ہیں وہ ایک ساتھ کھڑے ہو آتے ہیں بیسے میں سوال ہے کہ آپ جو وادہ کر رہے ہیں وہ عمل میں آئے گا کیسے کیونکہ یہ آشنکہ ہر کسی کو ہے اقلیت کو بھی ہے اور بہت سنٹیہ خبر ہے ہم بات پورے دیش کی بات کرتے ہیں اور رہی بات چھتری دلوں کو نشیط پارلیمنٹ پہ بہومت نہیں مل پائے کبھی بھی بھارتینت پارٹی کی دکت سمجھنے کو تیار نہیں جو پارٹی اپنا منفیسٹو بھی پرثم چرن کے چنہو جب ساتھ تاریخ کو رہا بھارتی 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 کیونکہ آلین صاحب کانگریس نے سنکھکوں کے لیے جو نئے کوٹے کی بات کی ہے کئی دل ویروت کر رہے ہیں اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں صرف ایک چنہوی سٹنٹ ہے ایک لولی پاپ ہے آپ کی نظر میں کتنا میں کہوں کہ کھرا وعدہ ہے یا کتنا حقیقت سے دور آلین بھار جی آپ کا آواز مل رہی ہے سوال کیا میں اس کا جواب جی بلکل خرا وائدہ تو دیکھئے جو manifestos میں ہوتا ہے party کا کون خرا وائدہ نکلتا ہے رام مندر کا کوئی خرا نکل گیا عبر لگیشن آرٹیکل 370 بھاجپا کر پائے گی وہ بھی ہے ان کے مینیفیسٹوں میں سب بھاجپا بھاجپا مدیشن نرمان سے لکھر رہے بھاجپا 370 کوئی سوال سوال کوئی آپ کی intention کیا ہے اور اس میں کچھ society کا اور ہندوستان کا کچھ فائدہ ہونے والا ہے کی نہیں اس نظریہ سے دیکھنا چاہیے اب وہ اگر آپ آج بھی جو پیشتہ سنسل چلا گیا سولوہ ستر آپ پارٹیز جتنے ووٹ پڑے جیسے کانگریس کو اگر پچیس پرتیش پرتیش پڑے یا SP کو کتنے پرتیش پڑے بہو جن سماج پارٹی کو جن کو آپ سب کو ملائیں گے تو آپ دیکھیں گے جو oppose کر رہے ہیں مسلم کے ریزیویشن مگر آپ دیکھیں کون کون سکھوں کی بات ہے وہ بھی مانورٹیز ہیں مگر آمی میں دیکھئے یا گورنمنٹ جاوبز میں دیکھئے یا ایجوکیشن دیکھئے اکنومکلی دیکھئے وہ آگے نکل چکے ہیں تو ان کو ریزیویشن کی نہیں ضرورت ہے کل کو عورتے بھی آگے نکل جائیں پارلیمنٹ میں 25 پردیش آجائیں تو کیوں ریزیویشن کی ضرورت ہے بلکل ریزیویشن کی ضرورت نہیں راجیف جی جو آپ نے بات کی ایک ذہن میں اٹھا تھا پون بہممت کے ساتھ ارہ دیکھ رہا ہے پون بہممت کا نہیں تو کیا یہ مانا جائے جو ایک سٹار لگا ہوتا کئی بار شرط لاغو کچھ اس طرح نہیں دیکھیں جو ابھی بات نینی بیاس نے کہی ہے بہت اچھی بات کی پون بہممت نہیں لیکن لیکن minded جنہوں نے دیش کو کھوکلا کرنے کا کار کیا اس سویدھان کا جو آپ کا اپیسویڈ اس میں میں نے دیکھا چھت دم راشت راشت پارٹی دوسری بات میں چاہوں گا کانگرس پارٹی اوپن مینیفیسٹو میں بشواش کرتی ہے پرتے ایک بڑھیا پرامپرہ کو کانگرس پارٹی سے بہتر ہم مینیفیسٹو رہا چاہیں سوال پر ہم مینیفیسٹو سرکار آپ کی چل رہی ہے کیا اس میں مینیفیسٹو پارٹیاں نہیں تھی اور کیا اس مدھے پر ایک عام سہمتی نہیں بان پائی دیکھ ایسا جیسے جو مسلم کا منٹیز کا اپنا ارخشن کی بات دوسرا جو تھا وومن ایمپارمنٹ کا بل تھا وومن ایمپارمنٹ ہم چاہتے کہ 50% جو ہے ویدھان سباؤ اور لوگ سباؤ میں مہیلاؤ خیلی اگر مہیلاؤ کو آپ ویدھان سباؤ لوگ سباؤ میں بٹھائیں گے تو نشت روپ سے جس دیش میں ناری کی پوجا ہوتی دیش آگے بڑھتا اس مددے پر کیا ہوا اس پہ ہمارا بہت سارے سیوگی دل سے مدبیت تھا ہم اس مددے کو پاس نہیں کرا سکتے تھے ہماری شرط یہ تھے کہ مہیلہ سکتی کرنے کے لئے مہیلہ ارکشن کے لئے بھی سپورٹ کریے اور اس کے لئے سپورٹ سہار بھی کی منیٹیز کو نشیط روپ سے ان کا عدیکار ملنا چاہیے جس سے وہ بھی قدم تال کر سکے 21 سدھی میں دیش کو صدران کرنے کے لئے دیش کو آگے بڑھانے ایک بات مجھے یاد آئی ایک بہت سنگ شیپ میں آپ ارکشن کی oppose کر رہے کہ سمیدان کئی بچے پڑھائی میں آگے جا سکتے ڈاکٹریز کر سکتے پی ایچ ڈی کر سکتے ایم 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 بی ای کر سکتے وہ بھی اب لاغو نہیں کر رہے کس وجہ سے چلے تو فیلحال وقت ختم ہو رہا اور چلچہ کو یہی پر روکنا ہوگا بہت شکریہ آپ دونوں مہانوں کا مانس چلچہ میں جڑنے کے لیے تو فیلحال اتنا ہی نمس کار